مورگیج کے بارے میں معصول ہوں بیچ دیتا یعنی وہ خرید دیتا ہے اور خرید کے آپ کو بیچ دیتا ہے تو جب کوئی چیز آپ کو دی جاتی ہے چیز سے مراد کوئی یوزبل چیز جس کو استعمال کیا جا سکتا ہے اس کے وجود کو برقرار رکھ کے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں استعمال کر سکتے ہیں اس میں کبھی سود نہیں ہوتا اس میں جو کچھ زائد لیا جاتا ہے وہ اس کے استعمال کا معافضہ ہے یہ مورگیج میں آپ کو بینک روپیہ نہیں دیتا وہ آپ کو گھر خرید کے آپ کے نام منتقل کر دیتا ہے اور بلکسات اس کی قیمت وصول کرنا شروع کر دیتا ہے گاڑی خرید کر آپ کے نام منتقل کر دیتا ہے اور بلکسات اس کی قیمت وصول کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس میں جو زائد آپ دیتے ہیں یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے گھر کا کرایا دے دیا اس میں کوئی حرام یا حلال کا سوال نہیں ہے سود کا تعلق ان چیزوں سے ہوتا ہے جو کنزیومیبل ہیں جیسے روپیہ ہے جیسے آپ نے آٹا لے کر کھا لیا کسی سے یا اور کوئی چیز لے لی سود یوزیبل چیزوں میں نہیں ہوتا ورنہ سارے قرائے کے مکان خالی کرنے پڑھیں تو یہ صرف کنزیومیبل چیزوں میں ہوتا ہے تو آپ اتمنان کے ساتھ گھر لیجئے اور آئندہ وہاں پہ اجتماع منعقد کیجئے کوئی بھی چیز آپ جب لے چیز شیئر یعنی روپیہ کو چیز میں بدلا خرید و فروخت کا معاہدہ کیا ہے بینک نے وہ خرید و فروخت کا معاہدہ ہو سکتا ہے آسٹیلیا میں کچھ قابل اعتراض ہو امریکہ میں ذرا بہتر ہو پاکستان میں ذرا اور بہتر یا کہتر ہو اس پہ گفتگو ہو سکتی ہے لیکن اس میں سود کا کوئی سوال نہیں سود ہمیشہ کنزیومیبل چیزوں میں ہوتا ہے موسیقی 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 موسیقی